last time on آخری موجزہ فیر جس میں کیا انصاف ہے تو مجھے یہ فیرنس سمجھ نہیں آرہی اس سے اچھی کل کپ شپ ہوئی بچی سے اچھا سوال تھا مجھے بہت سارے لوگوں نے یہ سوال پوچھا ہے میں جواب بتاؤں کی نہیں بتاؤں ہم جس وقت میں ہم رہ رہے ہیں نا اس کے دو دو ٹرمز ہیں اس دوار کی جو آپ سمجھ لیں ایک ہے ہائپر انڈیویجوالزم اور دوسری ہے ہائپر کمپیریسن ہائپر انڈیویجوالزم ہائپر کمپیریسن ہم بہت ہی شدید انفرادیت کا شکار ہو گئے ہمیں نفس پرستے میں 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 اور میں اب میں اتنا بڑا ہو گیا ہے یہ میں کا کونسپٹ کہ اب کہتے ہیں کہ میں اپنی حقیقت خود بیان کروں گا اور دنیا کی حقیقت میری نظروں سے واضح ہوگی اور یہاں تک کہ پہلے ہوتا تھا کسی زمانے میں there is the truth and there is the falsehood سچائی اور باطل سچ اور باطل اب کیا ہے my truth یہ میرا سچ ہے آپ کا سچ کیا ہے اچھا میں آپ کے سچ کی بہت عزت کرتا ہوں کوئی آکے کہے میرا سچ یہ ہے کہ میں جراف ہوں اب مجھے اس کے سچ کی عزت کرنی ہے یعنی یہ کیا ہے یہ کس چیز کا نتیجہ ہے hyper what hyper individualism hyper individualism اتنی حد تک پہنچ جاتا ہے مجھے بھی کسی نے کہا تھا do you believe in these آسکر یا میں اپنے آپ کو invisible identify کرتا ہوں میرے pronouns ہیں who where اسی لئے میں transparent ہوں خیر ایک ہے hyper individualism دوسری طرف ہے hyper کیا کیا کہتا ہم آپ سوشل میڈیا پہ کسی اور کی شادی کی ویڈیو دیکھ رہے ہو پھر کسی اور کی شادی کی ویڈیو دیکھ رہے ہو ویڈیو دیکھتا ہے ان کی تو تین بیٹی ہیں ان کی تینوں کی شادی ہو گئی ہماری تو بس ایک ہی ہے اس کی ابھی بھی کوئی رشتہ نہیں آ رہا میرا بھائی جو ہے وہ اتنا stupid ہے لیکن اس کو job مل گئی مجھے کیوں نہیں ملتی یہ تو ایسے ہیں یہ تو یہ ہے ان لوگوں نے تو اتنے گناہ کیے اور وہ توبہ کر کے مر کے ان کی چھٹی اور میں نوازیں پڑھتا رہا ہوں یہ کیا ہے یا آپ انصاف کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے بغیر اپنے آپ کو کسی اور سے compare کیے قرآن نے کیا کہا ہے ہم اللہ تعالیٰ کے پاس آئیں گے تو ہماری judgment کیسے ہوگی کسی کے ساتھ compare کر کے ہر ایک کی حقیقت الگ ہر ایک کی شروعات الگ ہر ایک کی انتہا الگ ہر ایک کا انتہان الگ ہر ایک کا قصہ اللہ نے الگ لکھا الگ story بنائی اور اس کو اس کے میعار پر جج کیا جائے گا کسی اور سے تقابل کیے بغیر ایسا ہے کہ نہیں کلہ ہم آتی ہی یوم القیہ میں تھی فردہ ہر کوئی آئے گا فرد اللہ کے سامنے فرد تیچر کلاس میں ہوتا ہے تیچر کو کہے اے کیوں ماتے کر رہے ہو کھڑے ہو جاؤ میں تھوڑی تھا یہ بھی بات کر رہا تھا اس کو کیوں نہیں کہا مجھے کیوں کہا comparison میرے ساتھ زیادتی ہو گئی یہ جو hyper comparison ہے یہ انسان کی موت ہے یہ موت ہے ہماری آپ کو لگے نہیں پھر بھی وہ تو بج گیا نہیں پھر دوسرا اس کا جواب اس آیت میں ہے جس کے لئے اللہ ہدایت کا راستہ کھول دے اس کی مثال کیا ہے اس آیت میں اس کا سینہ کیا ہوا یعنی وہ چین کی زندگی گزار رہا ہے چین کی زندگی اسے بس اپنے رب کو خوش کرنا ہے اور اس کو کسی اور کو خوش کرنے میں اپنے آپ کو سٹریس میں ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں اس نے نہ کسی سوسائیٹی کے سٹینڈرڈ کو خوش کرنا ہے نہ اس نے اپنے دوستوں کو امپریس کرنا ہے نہ اس نے اپنے باس کو امپریس کرنا ہے اس نے بس کسے امپریس کرنا ہے اپنے رب کو اور لوگوں کے کومنٹ سے اسے کو فرد نہیں پڑتا کیونکہ اس کو اللہ کے کومنٹ بہت پیارے ہیں اللہ کے الفاظ اسے پیارے ہیں تو لوگوں کے تانوں کا اس کو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا لوگوں کی باتوں سے اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا وہ بالکل آزاد ہو چکا ہے وہ ساس لے سکتا ہے وہ اصل میں فری ہے اور جو ہدایت سے دور جاتا ہے جس نے اللہ کی نہیں سننی کسی کو تو سننی ہے نا کسی کو تو سنے گا کہان تو پھر بھی چلنے ہیں اگر میں ایک حقیقت آپ سب کو بتا دوں اگر تو آپ یا تو آپ اللہ کے غلام ہو یا کسی اور چیز کے غلام ہو غلام پھر بھی ہو میں جب یہاں سے میں پاکستان میں آٹھویں جماعت کر کے گیا تھا امریکہ یہاں پہ جب میں تھا تو یونیفورم ہوتی تھی سکول میں ابھی بھی ہوتی یونیفورم ہوتی ہے پبلک گورنمنٹ سکول میں میں گیا تھا جی نائن فور میں وہاں پہ میں گیا تھا بچھوکے یونیفورم ہوتی ہے سب ایک جیسے ہوتے ہیں وہاں پہ میں امریکہ گیا ہائی سکول میں میرا تاصلہ ہوا ہائی سکول میں اس نے جینز پہنی ہوئی ہے اس نے شورٹس پہنی ہوئی ہے اس نے تقریبا کچھ بھی نہیں پہنی ہوا اس نے that's high school یہاں پر کلاس میں اگر کوئی آپ سے سوال پوچھتا ہے teacher سوال پوچھتا ہے اچھا یہ اس کا جواب کس کو بتا ہے پہلے لوگ کیا کرتے ہیں ہاتھ اٹھاتے ہیں ہاتھ اٹھانے کے بعد کیا کرتے ہیں teacher point کرتا ہے آپ پہ اشارہ کرتا ہے پھر آپ کیا کرتے ہو پھر آپ جواب دیتے ہو اب میں کلاس میں بیٹھا ہوں پہلی دفعہ ہائی سکول میں امریکہ میں بولا مجھے پتا نہیں چلتا تھا میں کلاس میں بیٹھا ہوں train station میں بیٹھا ہوں میرے ساتھ لڑکا بیٹھا ہوں ایسے بیٹھا ہوتا ہوں ایسے بیٹھا ہوتا ہوں ابھی تک مجھے ایسے بیٹھا ہوتا ہوں desk پہ اس کے باؤں ایسے تھے اور لا حولہ ولا قوتہ اللہ بلہ چوئنگم چبھا رہا تھا کلاس میں اور مجھے دیکھتا تھا سر teacher بیچاری پڑھا رہی ہے biology کوئی ایک دو آپس میں بات کر رہے ہیں کوئی کچھ اور کر رہے ہیں کوئی جو ہے وہ desk کے اوپر اپنا نام carve کر رہا ہے میں بیٹھا ہوا مہرانگی میں پھر teacher کہتی ہے osmosis who knows what osmosis is میں یہاں سے آٹھویں جواد میں osmosis پڑھ کے گیا تھا پہلے دن ہی ایسا سوال پوچھ لیا جس کا مجھے جواب پتا تھا تو میں نے وہ بیٹھی چکتی ہے mr khan please first day تو میں نے کھڑے ہو کے جیسے یہاں پہ کرتے ہیں کھڑے ہو کے میں نے جواب دیا ساری کلاس ہس ہس کے پاگل ہس ہس کے پاگل وہ جو میرے ساتھ بیٹھا تھا جو تو والا کہتا good he speaks english کلاس ختم ہوتی ہے کوئی تیچر کو سلام نہ کرے hello نہ کرے کوئی عزت نہ کرے تیچر کمرے میں داخل ہوتا ہے یہاں پہ کیا کرتے ہیں سارے کوئی اوری دنیا ہے اگدم سے کوئی اوری دنیا اور میں وہاں گیا تو پہلی چیز جس کا مجھے انداز ہوئے ان لوگوں کے پاس ہر طرح کی کیا ہے آزادی ہے تقریباً بھاگلپن والی آزادی ہے جو چاہے کہیں جو چاہے کریں جب چاہے کریں کوئی کوئی قید نہیں ہے بلکل کھلی کھلی آزادی ہے لیکن پھر کچھ مہینے بعد ایک چیز سیٹل ہونی شروع ہوئی اگر مجھے اپنا مزاک نہیں اڑوانا اگر مجھے سارے بچے دیکھ کے سارے دوسرے لڑکے دیکھ کے میرا مزاک نہیں اڑائیں گے مجھے بلی نہیں کریں گے تو مجھے ان کی طرح کا ہونا پڑے گا مجھے اپنے کپڑے بدلنے پڑیں گے مجھے اپنے چلنے کا طریقہ بدلنا پڑے گا مجھے انگلیش سیکھنی پڑے گی مجھے اپنے ایکسنٹ کو دور کرنا پڑے گا ملنا یہاں میری خیار نہیں ہے تو اب جو کپڑے میں پہن رہا ہوں وہ کیوں پہن رہا ہوں کیوں مجھے اچھے لگتے ہیں اور اگر مجھے اچھے بھی لگتے ہیں وہ اس لیے کہ میں نے کسی اور کو دیکھا تھا اس نے ایسے پہنے ہوئے تھے اور وہ پاپیلر ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے اب میں وہ پہنوں گا جو اس طرح کا کچھ پہن لوں تاکہ میں بھی فٹ ہو جاؤں سوسائیٹی میں اس کو آپ ازادی کہیں گے ازادی تو ہوتی ہے جو میں چاہوں کروں جو میں چاہوں کروں لیکن جو لگتی ازادی ہے وہ بھی ایک نیا پریشر کریٹ کرتی ہے اور وہ ایک نئی غلامی بنا دیتی ہے اور اس غلامی سے انسان کی ساس کیا ہوتی ہے رکتی ہے اس سے سکون نہیں آتا اس سے مزید پریشر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے ایک نیا قسم کا مسئلہ شروع ہونا شروع ہو جاتا ہے ایک واحد چیز ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت وہ انسان فالو کرے تو کیا ہوتا ہے سکون ازادی من جاتی ہے کسی چیز کی غلامی نہیں رہی ہا ہر اور چیز میں سٹریس اور انجائیٹی اور بیچینی اور یہ جو سارے ہمارے بچے ہیں جو سکولز میں ہائپ یہاں پہ میں نے نوٹ کیا ہے شاید میری آپزرویشن حالت ہو یہاں پہ جو سب سے ایکسپینسیف سکولز ہیں جہاں پہ بچے جا رہے ہیں وہ سب سے زیادہ لبرل سکولز ہیں اور ان بچوں میں سب سے زیادہ انجائیٹی ہے اور وہ انجائیٹی بھی ہائپر انڈیویجویلزم اور ہائپر کمپیرسن کی وجہ سے ان سٹریس میں ہے کہ میری فرنڈز نے یہ کیا دیا میری فرنڈ نے وہ کیا دیا یہاں تک کہ کچھ بچے ایسے بھی ہیں جو اگر ہجاب بھی پہننے یا بچے ہجاب پہننے کوئی نماز غلطی سے پڑھ لے سکول میں تو سالس کو یہ مسلم مسلم آ گیا تانے سننے کو ملیں گے اسے یعنی ایسے تانے جو امریکہ میں کسی کو نہیں سننے کو ملتے وہاں پہ کوئی نماز پڑھ لے ہائیس کو وہ یہاں سننے کو ملتے ہیں یہ ریالیٹی ہو گئی ہے تو اس چیز سے آزادی اللہ تعالی نے دیئے اس چھوٹی سی تعبیر میں یشرح صدرہو لیلسلام ومن یرد ان یضلہو یجعل صدرہو ضیقا حرجا کانما یسع عدو فی السبا اللہم اللہ تجعلنا منہم وقدمنا وقدمنا الى ما عملو من عمل جو کوئی بھی عمل انہیں نے کیے ہوں گے ان کی طرف ہم آئیں گے یہ قیامت کا دن ہے لوگوں کے عمال نامیں دکھائے جا رہے ہیں اس کا سین ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ان کے عمال کو جو بھی انہیں نے عمل کیے تھے ان کو ہم اپروچ کریں گے اس کا بیک گراؤنڈ سمجھ لیں پہلے پھر میں اس کی تعبیر سمجھاتا ہوں آپ کو قریش کو جب یہ سننے کو ملا کہ ایک آخرت بھی ہے تو ان کے ذہن میں ایک خیال آیا اب اتنے برے تو نہیں ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ صرف ہم گندے کام ہی کرتے ہیں میں نے بھی کوئی چیارٹی کی ہوئی ہے میں نے بھی کسی کی مدد کی تھی میں بھی سچ بولتا ہوں ہمیشہ تو جھوٹ نہیں بولتا میں نے بھی اپنی فیملی کا خیال رکھا تھا میں نے بھی اچھے کام کیے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے سارے میرے کام اچھے جو کیے تھے وہ سارے ضائع ہو جائیں گے یہ تو نائنصافی ہے ٹھیک ہے میں مسلمان نہیں ہوں لیکن پھر بھی میرے اندر کچھ تو اچھائی ہے اس کا کچھ تو خیال ہونا چاہیے اس کا کچھ تو لحاظ کرنا چاہیے اور اس بنیاد پر انہوں نے ایک فلسفی سوال اٹھایا کہ یہ کیسا مذہب ہے اگر اس کو قبول نہیں کرو گے تو تمہارے اچھے عمال بھی ضائع ہو جائیں گے یہاں پر یہ لوگ بات کر رہے تھے جن پر قرآن کا سچ ہونا واضح ہو چکا تھا ان کی بات نہیں ہو رہی جن پر قرآن کا سچ ہونا واضح نہیں ہوا جن پر یہ واضح ہو چکا انہوں نے یہ نیا سوال نکالا ٹھیک ہے لیکن اگر میں نہ مانوں پھر بھی میں اچھا تو ہوں اتنا تو برا نہیں ہوں سچ کو پہچاننے کے بعد اس کو نہ ماننا یہ ایک بہت بڑا crime ہے اور اس crime کے بارے میں ایسے crime کرنے والوں کے لئے کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے جو بھی عمل انہوں نے کیے ہوں گے ان کے سامنے ہم آئیں گے اس کو ہم حبا بنا دیں گے حبا سمجھ لیں کیا ہوتی ہے کبھی دھوپ میں آپ کسی کھڑکی کے پاس بیٹھے ہو تو آپ کو دھوپ کے اندر چھوٹے چھوٹے باریک سے دست کے پارٹیکل سے اڑتے ہوئے نظر آئیں گے اس کو آپ ٹچ کرنے کی کوشش کرو تو وہ مزید اڑ جاتے ہیں اس کو حبا کہتے ہیں ان چھوٹے چھوٹے باریک سے تنکو کو حبا کہا چاہتا ہے اور پھر حبا خود سے پھیلتے رہتے ہیں وہ ایک جگہ نہیں رہتے آپ نے نوٹ کیا ہوگا آپ اس کو ٹچ کرو تو کیا ہوتا ہے وہ پھیل جاتے ہیں منثور کہتے ہیں تیزی سے پھیلنا ہر طرف کو پھیلنے کو لیکن حبا تو بائی ڈیفینیشن خود ہی سے پھیلتی ہے اس میں منثور کا اضافہ کرنے کا کیا فائدہ کیونکہ حبا تو ہوتی ہی پھیلنے کے لیے اس کی تو تعریف ہی ایسی ہے منثورہ سے مراد ہے وہ ایسا پھیلے کا اس دن جیسا اس نے کبھی پھیلا نہیں ہوگا ایسی ڈیسپرشن جو ابھی بھی نہیں ہوتی اور کیا کیا عمال کا وزن ہوتا ہے نا اس دن عمال کا پرڑا ہوگا اور یہ سمجھے ان عمال کا کوئی وزن ہے تو اللہ نے کیا تعبیر دکھائی اس چیز ان عمال کو میں کیا بنا دوں گا ایسا غبار جس کا کوئی وزن ہی نہیں ہوتا اور وہ پھیلتا ہوا اس کو نیچے نہیں لازکتی وہ اتنا باریک ہے کہ گرائیوٹی اس کو نیچے نہیں لاتی ہبا ان منثورہ کمپلیٹلی ویٹلس کوئی وزن نہیں ہوگا ان عمال کا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُ مِنْ عَمَلُ فَجَعَلْنَاهُ ہبا ان منثورہ فرض کہنے کوئی تھا بلینئر تھا اور اس نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو سمجھنے کے بعد بھی اس کا انکار کیا لیکن وہ دو تین ملین ہر سال چیرٹی میں دیتا تھا ایسی بات تھی نا لیکن یہ لوگ جب دیتے ہیں تو کس لیے دیتے ہیں ٹیکس بریک ٹیکس شلٹر پپلک پپلک ریلیشنز عمل تو اچھے ہیں لیکن ان عمال کے بیچے اصل میں کوئی نہ کوئی اپنائیت کی طرف کوئی نہ کوئی ہائپر انڈیویجولزم کی طرف باچاری ہوتی ہے تو ایسے عمال کی اصل میں دنیا میں تو بہت ویلیو ہو گیا آپ دیکھیں گے ہاسپٹل بھی بن گیا ہے اچھ سکول بھی کھل گیا ہے ریلیف ورک بھی ہو رہا ہے ایکچولی کام تو ہو رہا ہے لیکن اس کی مورل ویلیو کیا ہے اس انسان کے لیے حباء منثورہ کچھ بھی نہیں ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُ مِنْ عَمَلُ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً منثور یہ آخری مثال پھر میں آپ کو پہلی بریک دیتا ہوں وَطْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَلَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا یہ بڑی ترونی مثال ہے رضا رکھے دیوی یہ سمجھانے کے لیے اس کی جو تصویر ہے اس کے اندر آپ سمجھ لیں یہ ایسے لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جو دین کو جان چکے ہوں اس کے بارے میں کچھ سیکھ چکے ہوں اور پھر وہ کرپشن کی طرف جائیں یعنی وہ پہلے آگے کی طرف بڑھے دین کی طرف بڑھے اور بڑھنے کے بعد وہ دوبارہ دوسری طرف ہٹنا شروع ہوگے رگریس ہونا شروع ہوگے تو ایک وقت تھا کہ وہ دین کو زیادہ ابزرف کر رہے تھے اور پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں نے پیچھے ہٹنا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے مثال دی ایسے شخص کے بارے میں کہ ان کو اس شخص کی خبر بتانا جس کو ہم نے اپنی آیات دی آتیناہ آیاتینا فنسلخہ منہا فنسلخہ منہا انسلخہ عربی میں کہتے ہیں جو سامپ ہوتا ہے نا وہ اپنی کھال سے نکل آتا ہے شیٹ کرتا ہے اپنی سکن اس کو انسلخہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی تعبیر کی ہے ہم نے اس کو اپنی آیات دی اور وہ ان سے ایسے کھسک کے نکل آیا جیسے سامپ اپنی کھال سے نکل کے کھسکتا ہے پھر اس کے بعد کہا پھر شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا ایک دفعہ وہ نکلا ہے پھر شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا اور پھر وہ ان میں سے ہو گیا جو بھٹکتے ہی رہتے ہیں اگر ہم جاتے تو ہم اس کو ان آیات کی وجہ سے اونچے سے اونچا کرتے رہتے اس کو اونچا مرتبہ دیتے رہتے اس نے چاہا کہ وہ ہمیشگی زمین کی طرف ہی پائے اس کا سارا فوکس زمین کی طرف رہا اللہ تعالیٰ اس کو آسمان کی طرف لے جانا چاہتا ہے اور اس کا فوکس سارا زمین کی طرف میں نے کہا تھا ہماری دو حقیقتیں ہیں ایک جسمانی حقیقت ہے اور ایک روحانی حقیقت ہے اللہ تعالیٰ نے جب آیات دیں تو ہمیں اپنی روحانی حقیقت کا اصل احساس ہوا کہ وہ ہے کیا چیز آج کل ہم بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں ڈائیٹ کی اوپر نوٹریشن کی اوپر ایکسرسائز کی اوپر جسمانی ضروریات ہیں یہ لیکن اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہدایت دیا روحانی نوٹریشن تو وہ اگر آپ اس کی غزہ لوگے تو آپ کا سٹیٹس اوپر ہوتا چلا جائے گا اللہ تعالیٰ نے یہ آیات دی تاکہ تمہارا رتبہ اوپر ہو لیکن اس نے چاہا کہ اس کو صرف دنیا کی زندگی اسی مٹی کی زندگی اسی سے اس کو درجسپی تھی اس کو روحانی حقیقت سے کوئی درجسپی نہیں تھی اس کو اپنے دل پاک کرنے میں کوئی درجسپی نہیں تھی تو کہا لیکنہو اخلد الالارضی پھر مثال دی ہے پھر اس نے بس اپنی جو ہوا کہتے ہیں نچلی خواہشوں کو نچلی خواہشات کو ہوا کہا جاتا ہے تو اس کے دل میں جو بھی نیچی خواہش آئی اس نے اس کا پیچھا کیا اس نے کہا یولو یولو سنا ہے تم لوگوں نے سنا ہوگا what's یولو یولو کرنا کرنے کیا یولو فَأَتْبَعْ وَاتْتَبَعَ هَوَاهُو فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبُ اس کی مثالک کتے کی طرح کی ہے بھر لیکن ایسے ہی نہیں کہ بس کتے کی طرح کی ہے کتے کی ڈسکرپشن دی ہے کس طرح ہے کتے کی طرح کی اِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْحَثْ اَوْ تَتْرُقْهُ يَلْحَثْ اگر اس کتے کے اوپر کوئی چیز لات دو بوجھ ڈال دو اس کے اوپر تو اس کی زبان نکل آئے گی کتے کی لیکن اگر اس پہ سے بوجھ ہٹا دو تو پھر بھی اس کی زبان ہی نکلی رہے گی یہ مثال دی ہے ایک مثال ہے کہ انسان مشکل میں ہے تو شکایت میں ہے زبان نکلی بھی ہے اگزاوسٹڈ ہے اس کو کچھ چاہیے تو وہ بچینی میں ہے کیونکہ اس کی اوپر ایک کیا ہے بوجھ ہے لیکن ایسا انسان جو ہوا کے پیچھے بھاگتا رہے اپنی نچلی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہے اس کی اوپر کوئی بوجھ ہو نہ ہو بیچینی اس کی رہتی ہے کتے کی طرح جس کی زبان ہمیشہ نکلی رہے او تطرق ہوئی الحظ کیا عجیب مصدی اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی ان کو آج کی زبان میں ہم کوئی ہیڈنسٹ کہتے ہیں ہیڈنسٹ ہیڈنسٹ جو چیز مجھے فیل گوڈ کرتی ہے میں نے اس کو بس فالو کرنا مجھے کسی اور کانسیکمنس کا خیال نہیں ہے ایسے لوگ خوشی کہتے تو ہیں میں خوشی چاہتا ہوں لیکن خوش کبھی وہ ہوتے نہیں زبان ہمیشہ نکلی رہتی ہے بچانی میں ہی رہتے ہیں ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا فَقْسُسِ الْقَصَصْ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ابھی آپ نے سوچا ہے اگر آپ جو بھی کرنا چاہو کرو انسانیت کو کھلی چھٹی ہے جو کرنا چاہے کرے تو کنسمشن میں پینے میں کیا زیادہ پیتے ہیں شراب ڈرگس یہ کرتے ہیں شراب اور ڈرگس کا اثر کیا ہوتا ہے آپ کو حقیقت کا اندازہ نہیں رہتا آپ کو بات یاد نہیں رہتی آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہاں پہ کھڑے ہو آپ کی سنسز ضائع ہو جاتی ہیں اگر آپ کو دنیا انجوئے کرنی ہے تو پھر اگر آپ کی سنسز چلی گئی تو آپ انجوئے کیسے کروگے سنسز تو آپ کی کہیں پہ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو لوگ دنیا انجوئے کرنا چاہتے ہیں وہ ڈرگس کیو کرتے ہیں وہ وہ الکاہول کیوں لیتے ہیں وہ یہ ان خرکتوں میں کیوں پڑھ جاتے ہیں وہ اس لیے پڑھ جاتے ہیں کہ جب انسان اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے اور میں ملا ہوں ایسے لوگوں سے جو پیسے کی کوئی کمی نہیں کوئی رسٹرکشن نہیں جو چاہے کریں اور کرتے ہیں لیکن ایک وقت آتا ہے کہ جب سب کچھ کر لیا تو پھر اب کیا کریں زندگی خود ایک قید ہے میں اس سے اسکیپ ہونا چاہتا ہوں اس سے اسکیپ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں ڈرگس الکاہول اور پھر درگس ان ہیلکاہول اوورڈوز کر کے مر بھی جاتے ہیں یہ کیوں مر رہا ہے اس کو تو کسی خوبصورت ہوتیل میں ہونا چاہیے تھا کسی بیچ میں ہونا چاہیے تھا کسی ہیلیکاپٹر میں بیچ کچھ کر لیتا ہے یہ کیا کر رہا ہے یہ کیوں اپنے آپ کو مار رہا ہے کیونکہ سب کچھ کرنے کے بعد ان سب میں ایک کومن ایلیمنٹ پتہ کیا ہوتا ہے اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں بیکار ہے ادھر کچھ بھی نہیں ہے سب خیالی ہے you know ایمو میوزک are any of you familiar with ایمو میوزک ایک جانرہ تھے ایمو میوزک کی امریکہ میں ڈیویلپ ہوئی تھی جو سبربن امریکہ ہے جہاں پہ تینیجرز ہیں جو ملینرز کے بچے ہیں نئی گاڑی ان کے پاس ہے پیسہ ان کے پاس ہے سکس سیکس ڈرگز راکنل everything's available اب وہ میوزک کیسی بنا رہے ہیں life has no meaning everything sucks we're all gonna die کپڑے کیسے پہندے تھے وہ ہائی سکول جا کے پیسہ ان کے پاس دنیا جہاں کا پیسہ ہے dark circles بنائے ہوئے ہیں eyeliner سے آنکھوں کے اور کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں depression like ان کو دیکھ کے depression ہو جائے وہ کیوں کیونکہ سب کچھ ٹرائے کرنے کے بعد آپ کو دنیا کی حقیقت اگر اس کے پیچھے کچھ نہیں ہے نا آنکھیں بند ہیں تو پھر بچینی بچینی ہے اور کچھ بھی نہیں رہا سبحان اللہ سبحان اللہ اور ہم سمجھتے ہیں انہوں کے پاس کوئی بڑی آزادی ہے یہ سب کچھ filterd ہے کسی کے پاس حقیقی آزادی نہیں ہے میں ایک ملک میں گیا تھا میں نام نہیں لوں گا میں چاہتا ہوں لوگوں کی privacy maintain رہے تو میں ایک producer کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا وہاں پر کچھ ٹی وی پروگرامز ہم کر رہے تھے تو ٹی وی سٹوڈیو میں ایک ایک ایکٹریس آئی اس ملک کی وہ کافی فیمیس ایکٹریس مجھے تو نہیں پتا تھا وہ فیمیس ایکٹریس تو کہتی مال علی خان اور اسے کیا can I talk to you میں نے کہا ٹھیک ہے بات کر لیں کہتی ہے میں آپ کے ویڈیوز دیکھتی ہوں میں آپ کو فالو کرتی ہوں میں نے کہا اوکے کول اس کے ادگر جو سارے اس کے چمچے تھے تو کچھ سوال پوچھنا چاہتی تھی اچھا پھر اس نے اپنے بارے میں کچھ بتایا پروڈیوسر بھی ایکسائٹ ہو گیا کہ آپ اس کو جانتی ہیں ہاں ہاں میں فالو کرتی ہوں پھر مجھے وہ بتانے لگے کہ یہ کون ہیں ان کے اتنے کنے تیس ملین ان کے فالوورز ہیں اور ان کے پانچے جو ہے ٹی وی شوز ہیں کچھ موویز ہیں ان کو اوارڈز ملے ہیں the most successful actress in the country something something ٹھیک ہے ان کا کریر اسے ہائٹ کی طرف جا رہا ہے اس انڈسٹری میں الگ سے بات کر سکتی آپ سے جی کر سکتی ٹھیک ہے تھوڑا سا سائٹ پہ ہو کے انہوں نے پوچھا سوال کہتی ہیں اگر ہمجھا ہمیشہ خیال آتا ہے کہ یہ زندگی بس ختم ہو جانی جائے تو میں کیا کروں میں نے کہا آپ آپ کو یہ خیال کیوں آتا ہے بس کسی چیز میں کوئی میننگ نہیں ہے کسی چیز میں کوئی چین نہیں ہے مجھے میں کہا آپ کو اندازہ آیا ہے کتنی کروڑوں لڑکیاں آپ کے پیج کو فالو کر کے رو رو کے خواہش کرتی ہیں کہ کاش ان کی زندگی آپ کے جیسے ہوتی کہتی ہیں ہاں مجھے پتا ہے انہیں پتا نہیں ہے وہ کس جس کی خواہش کر رہی ہیں لیکن مجھے بھی مینٹین کرنا پڑتا ہے یہ اپیرنس کیونکہ میں اس قید میں ہوں وہ اپنے آپ کو قید میں سمجھتی ہے آپ اندازہ کرو جن لوگوں کو آپ فالو کر رہے ہو کیا خواہش دیکھتے ہوں کہ کاش میری زندگی ایسی ہو جائے اور وہ لوگ دن رات اپنے آنکھ کو مارنے کا سوچ رہے ہیں وہ لوگ وہ اس عذاب سے گزر رہے ہیں تو یہ اور میں اس سے ایمپیتائز کرتا ہوں میں اس کو کچھ نصیت کرنے کی کوشش کی تھوڑی بہت ہلتا ہے اس کو ہدایت دے اس کی مشکل اس کے لئے آسان کرے اس کی فیملی کے لئے آسان کرے وہ بھی انسان ہے آخر کار لیکن ہمیں اب یہ یہ سارا کلچر ہے نا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَان فَكَالَ مِنَ الْحَوِينَ آیات تُدِّ اللہ تعالیٰ نے ہم نے چھوڑ کے کہا نہیں نہیں یہ بہت نیرو مائنڈڈ ہے یہ یہ ہے I want to be free انا پرستی my truth اور پھر hyper comparison اگر اتنا ہی my truth کا شوق ہے تو آپ سارے جن لوگ کو آپ follow کرتے ہو وہ سارے کس لئے کرتے ہو اکسریت ہم follow کرتے ہیں compare کرنے کے لئے کپڑے اس کے گھر اس کا شادی ایسی house you know house ایسا subhanallah it is comparison it's a it's a contradiction subscribe now to the بیانہ youtube channel to watch the rest of this series and more great content from مستاد نرمان علی خان coming up next time on آخری موجزہ I'm so excited about this session اس session کا نام ہے قرآن میں غیر عرب نام اور ان کے مالے قرآن میں تقریبا پیسٹ نام ہے الفاظ ہیں جو عربی کے نہیں ہیں تو کوئی اس بات میں کوئی confusion ہو جاتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے انہا انزلنہو قرآن عربی لعلکم تعقیلون ہم نے عربی قرآن نازل کیا وقت عربی قرآن ہے تو اس میں غیر عربی کے الفاظ کیوں ہیں